بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں مبشر کان افیش یوٹیوب چینل میں آج آپ کے لئے ایک ایسی غیور اور بہادر خاتموں کے ساتھ انٹریو کرنے جا رہا ہوں جس نے سسٹم کو ایک تم حیلا کے رکھ دیا اور ایک ایسی بات چیت آپ کے ساتھ ہونے والی ہے ایک ایسی حیلا دینے والی اور اچھی باتیں ہونے والی ہیں جس سے آپ اور ہمارا معاشرہ بہترین کی طرف جانے والا ہے میری مراد افشان لطیف صاحبہ سے ہے جو سپریڈنٹ ہے کاشیانہ کی مہترمہ اسلام علیکم مہترمہ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کاشیانہ میں اس وقت مجھوڑ ہیں کہ کاشیانہ کیوں مجھے بند بند کیوں نظر آ رہا ہے اس میں خوفوں اور آز کیوں نظر آ رہا ہے کوئی بچے کو بچے یا نظر نہیں آ رہا ہے کیا بلیا ہے سب سے پہلے تو بشے صاحب میں آپ کا شکریہ دعا درنا چاہتے ہیں کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے آنکھیں سوٹے ہال کو دیکھا آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ کاشیانہ میں اصل نہیں ہو کیا رہا ہے یہ ستاون بچیاں جو انتیس اومر دوہزار انیس جب مجھے یہاں سے پلیس سے گلت کر دیا آدارے میں موجود ہوں اور اب آپ کے سامنے آدارہ بلکل حالی بڑھا ہے جہاں پر بچوں کے کہتے ہی گونچتے تھے بچوں کی ہسی کی آوازیں آتے تھیں وہ آج یہاں پر کبیستان کا منظر پیش کر رہا ہے ان بچیوں کو کاشیانہ سکینڈل کے بعد کائینات نے قتل کے بعد پوری طور پر دارے سے باہر لکھا دیا گیا غائب کر دیا گیا یہ بچیاں کہاں پر گئیں کہاں پر شک کروایا گیا یہ تمام بچیاں بہت اہم ہیں کاشیانہ سکینڈل میں جتنی بھی انکوائریز ہوئی ان بچے نے ہر چگہ پر رکھ لے جنسی درندگی پر دلے رانہ بیانات ریکارڈ کروایا گئے ہیں اور ان بچوں کو اس طرح غائب کر دینا بہت پول اسی طرح ہی ہے جس طرح کائینات کو گخہ پیسہ رکھتر قتل کیا گیا تاکہ تمام حقائق کو ہتم کر دیا جائے اور میں یہی ایک پھول سور اپیڈ کر رہی ہوں مطالبہ کر رہی ہوں وزیراعظم عمران حاصل ہی میں نے مطالبہ کیا کہ اس کے انکوائری کی جائے کہ یہ بچیاں کہاں پر موجود ہیں اس وقت ان کو کہاں پر رکھا گیا ہے اور ان کے لئے جو بجٹ آتا ہے کیونکہ ہر بچی کے لئے روزانہ کی دنیا پر ریاست کی طرف سے بجٹ دیا جاتا ہے وہ بجٹ کمہ پر حرچ کیا جا رہا ہے مہینوں سے یہ ادارہ حالی ہے نہاں کوئی سرکاری عملہ موجود ہیں یہ سب کچھ کس کے حطامات پر کیا جا رہا ہے مطالبہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کوئی کسی قسم کی چہل پہل نہیں نظر آ رہی ادارہ بالکل بند نظر آ رہا ہے آپ موجود ہیں آپ افیسر موجود ہیں ادارے کے بچیاں آخر کہاں غائب ہوئی آپ زمدہ رہے ہیں آپ کو خطا ہونا چاہیے آپ اس ملک کے اس ادارے کی زمدہ دار خاتون ہیں آپ کیوں نہیں پتا کہ آپ بچے ہیں چارج تو میرے پاس میرے سے افیشلی نہیں لیا گیا لیکن ادارے میں ابھی بھی حکومتی وزراء کے حکمات غیر طرمانی کام کیا جا رہے ہیں بچےوں کو جو سرکاری عملے نے غائب کیا وہی اس کے بارے میں جواب دے سیکریٹری سوشل ریلٹر ظاہر بندر میں نے اسے پوچھا جائے کہ بچے اس وقت کہاں مجھوڑ ہیں میں نے شاند ہی کر رہی ہوں اور اب سے نہیں کر رہی تو ملینوں سے کر رہی ہوں جب سے ادارے سے بچیاں آگائی ہیں کہ بچے کو کہاں پر رکھا جائے رکھا جا رہا ہے اور سرکاری عملے سے سرکاری محکم جو ہمارا محکمہ سوشل ویلفر کا اسے انکوائری کی جائے انہوں نے ان بچے کو کہاں پر بھیجا اس سے پہلے جو سپریٹیننٹ ہشنو جمیل انہوں نے پانچ سال میں پچیس بچیوں کی شادیاں کروائیں ان بچیوں کی شادیاں کہاں پر کروائی گئے کہاں پر ان کا ریکارڈ رکھا گیا کیا محکمہ سوشل ویلفر کو ان شادیوں کے بارے میں بتایا گیا میرے وقت میں ایک ہی شادی کروائی گئی کائنات کی جو محکمہ سوشل ویلفر کی انکوائری اور ان کے منظوری کے بعد کروائی گئی کیا اس سے پہلے جو بچی شادیاں کروائی گئی تھی ان کا ریکارڈ سوشل ویلفر ڈیپارپر میں موجود ہے میں آپ کو تابع سے کہہ سکتی ہوں کہ ان کا کوئی ایسا ریکارڈ آپ کو محکمہ میں نہیں ملے گا وہ بچیاں نواریز بھی تھیں ان میں یتیم بچیاں بھی تھیں بے سہارا بچیاں بھی تھیں ان بچیوں کو بیج دیا گیا کہاں پر بیجا گیا وہ ان سے باہر بیج دیا گیا ان کے ہاتھوں میں صحبہ گیا اس سے پہلے جب میں یہاں پر سوشل ویلفر اپس ہوتی تو افشا کرنے انتیاز یہاں پر ایک تین ملزہ بیلڈنگ بنا رہی آپ دیکھ سیتے ہیں یہاں پر انسریک کی دیتی تین ملزہ ویلیٹی بیٹرز بنانے کے اپارٹمنٹ بنانے کے جب یہاں پر سپری ٹیڈر حسنو جمیل تھی اور اس میں ہمارے ریکٹر پلاننگ سوشل ویلکر کے محمد صلیمات ہے جو افشا کرنے کے احقامات پر یہاں پر بیلڈنگ بنا رہے تھے میں نے تب بھی اس پر رزیسٹ کیا کہ یہاں پر کچھوں پر سوائم کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کاپ کو بریک رہا گیا تیس مہار دوزہ ویلیٹس تو رات کو ایک امسی امس کا ملازم دارے کے اندر آیا جو یہاں سے لڑکوں تباہی لے کر جاتا تھا اس کے بعد اس کو فوری طور پر پورے املے پر اس دنگ سے ہٹا دیا گیا اور جب میں آئی تو اس کے بعد اس پر بھی تباہو ڈالا گیا یہاں پر کچھوں کے لئے بیٹروم سجانے کے لئے ان کو نفسری ماہول بنانے کے لئے اصل میں ستارے میں بیٹروم اس کو اکسہ دراز سے موجود ہے جو بچھوں کی رہائشی فلڈنگ کے فلور کے نیچے والے حصے میں بیٹروم بنائے گئے تھے لیکن اکشار کے لئے انتیاز اس معاملے کو جدت دینا جا رہی تھی بیٹروم کام کرنا جا رہی تھی کیونکہ اس کو تمام حقامات اجبر جیما جو اس کو تمام منسٹر سوشل ریجلی تھا اس کی طرف سے دیا جا رہی تھی اور یہ جہاں تین منزلہ بلڈنگ منانے تھی اس کے تمام عرائش کا کام اس کے تمام وجہ بھی اجبر جیما کے منظورے کے بعد دیا جانا تھا اور اس کے بعد اس میں یہاں پر گھنونا کھیل کھیلا جانا تھا یہاں پر اس کا تو تصبر ہی نہیں کیا جا سکتا تو یہ تین مقاصل کے لئے منائی جا رہی تھی بہارہ جلائی کو جب آپ ترخواست دیتے ہیں اس کے بعد کیا کاروئی آج پر کی گئی ہے کوئی محکمانہ طور پر کسی طرح بھی کوئی ایکواری سی ایم آئی ٹی کی طرف سے کوئی ایسی کوئی ڈیویلپمنٹ دیئی ہے تو آپ بتائیں بہارہ جلائی دو ہزار انیس کو میں نے اپنی پہلی محکمانہ پر حواب دیتی یہاں پر بچوں کے جنسی درندے کیسے بچانے کیلئے یہاں پر جو افشا کرنے انتیاز تھے یہاں پر بندے ٹرائبر بندے رکھوائے تھے جن کو یہاں پر حیشہ و لازمتے دینے تھی اور انہی بندوں کے لئے ستائیس جون دوہزاد انیس کو نوستانوائی وقت میں ان کے لئے فارمیوں کا اشتہار رکھا گیا کیونکہ وہی ٹرائبر بروجو تھے یہ ان کے لئے دلال کا فارم بندے والے تھے اور اس کے لئے میں نے امری رزا کو ایک تحریری درواز دی کہ مجھ پر افشا کرنے انتیاز تکاوڈ آ رہی ہے اس کے بعد میری درواز چیف من اس کے حوش میں کیسے پہنچی اس کے بارے میں نے کبھی کچھ نہیں بتایا گیا اور امری رزا نے عدالت میں کشانف کرنے لانے کے بعد ایک دور پورٹ جمع کروای کہ میں نے جتنے بھی الگیشنز لگائے تھے وہاں پر وہ سب درست تھے کیونکہ امری رزا نے یہاں پر عدالے میں آکے تمام سورتے حال کو دیکھا تھا وہاں پرائیوٹ بندوں سے ملی تھی بچوں سے انٹروی لے تھے سٹاف سے انٹروی لے تھے پورے آ پورے انسوٹ کے حال کو اس نے خود آ کر دیکھا اور اس نے بچوں کو بیانات دیئے جس کے بعد جو میری انکوائری تھی وہ وزیر اعلی معاینا ٹیم میں چلی گئی اور جب میں نے جب میری ریٹن 12 جلائی کا اپنی کمٹیم کی اس کے بعد اچمل چیما کو وزیر اعلی معاینا ٹیم بنا دیا گیا اور میری انکوائری کو بھی وزیر اعلی معاینا ٹیم میں بھیج دیا گیا انکوائریوں کا تو صرف نام تھا مقصر مجھے دھرانا دھرکانا تھا جار ہانر ویہ تیار کرنا تھا کہ میں اپنی کمٹیر واپس دوں 16 جلس 2019 وزیر اعلی معاینا ٹیم کے وزیر اچمل چیما نے مجھ پر غلط الیگیشن لگا کر کہ 20 ممبر جنرل 5 توکن عریب رائیز کے ساتھ برتمیزی کی ہے تو مجھے سسپینٹ کر دیا جائے میری اسی سسپینشن پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار کی فیملی نے کشانہ کا سرپائز وزید کیا 14 2019 کو پورا معاملہ دیکھا اور اس کے بعد اشاہ کی در امتیاز کو فوری طور پر اس کے ہوتے سے ہٹا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کے حلاف سوفیشن ڈراؤنڈز ہے اپنی اتھورٹی کا مسیوز کرنے پر بچیوں کو خراسہ کرنے پر انکوائریوں کے لئے دباؤ ڈانے پر اور اس کے حلاف انکوائری کی جائے جس میں تاریر اشید سیکریٹری سی اے ڈویو کو انکوائری اوپسر مقرر کیا گیا جس کو بچیوں نے جسی ترندگی پر بیانات ریکارڈ کروائے کیسے ان کو ادارے سے باہر لے کر جایا جاتا تھا مسیوز کیا جاتا تھا ڈانس پارٹیز کیا جاتی تھی گولڈن پارٹیز کے نام پر آت کے دیر اپار میں ڈانس پارٹیز کا ایک تمام کیا جاتا تھا بچیوں کو فہنشوی میں دکھائی جاتی تھی کوئی ایسا کام نہیں تھا جو ادارے میں انتصال نہیں کیا جاتا تھا حتیٰ کہ ان کو ادارے سے باہر بھی امیجی فہم احفلوں میں لے کر جایا جاتا تاریر اشید تو تمام بیانات بچیوں نے ریکارڈ کروائے اس کے علاوہ 18 گز 2019 کو میں نے اپنا پورا کیس وزیراعلا معاینہ ٹیم کے حلاف رخشاہ کی رن امتیاز کے حلاف پرائیم ایسٹر سٹیزن پورٹل پر ڈالا لیکن اس میں کیا کیا گیا کہ میری جو انکوائری کی وہ وزیراعلا معاینہ ٹیم کو ہی بھیج دی دی وزیراعلا معاینہ ٹیم نے انکوائری کی اپنے ہی حلاف یہ تمام انکوائریوں کا مقصد صرف مجھے مجبور کرنا تھا اپنے پرین واپس لنے کے لئے کبھی شفاف ہو گئے جانے انکوائری کی بھی نہیں گئی اس پر رحیل صدیقی نے اجمل جیمہ صاحب کو کلین چٹ دے دی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی رحیل صدیقی کو کاشانہ سکینڈر 29 نمبر 2019 کے بعد لائے گیا اس سے پہرے تو رحیل صدیقی کو معاملے کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا دوپٹر پرویز احمد حان پھر انکوائری کر رہے تھے اجمل جیمہ کے کہنے پر اور جو ڈرار دھمکار رہے تھے ادارے میں آتے تھے بچوں کو ڈراتے تھے رحیل صدیقی سے صرف بیان دلوایا اجمل جیمہ نے اپنے حق میں کلین چٹ دینے کے لئے وہ انکوائری کہاں پر کی گئی کوئی اس کی تحریر دستاویزات ہے مجھے خلایا گیا بچوں کو سنا گیا میں نے تو کبھی رحیل صدیقی کو دیکھا ہی نہیں تو یہ پھر کونسی کلین چٹ تھی جو اجمل جیمہ کو دی گئی یہ صرف رحیل صدیقی سے ایک من گھڑت بیان دلوایا گیا اور اس کے بعد اجمل جیمہ اسی کلین چٹ کو لے کر موں چھپاتا عدالتوں سے بھاگا پھی رہا ہے اور اسی کلین چٹ دینے پر آہیل صدیقی کو بھی چیرمان رضی اللہ معاینہ ٹیم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور آج کار تاہیر مشید چوہدی کو رضی اللہ معاینہ ٹیم کا چیرمان لگا دیا گیا یہ وہی تاہیر مشید ہے جس کو کشانہ کی بچوں نے جنسی درندگی پر جنسی حراس کی پر بیانات ریکار کروائے تھے اور جو مجھ پر کروڑوں کی کرپشن کے عزامات لگائے گئے ایسے کروڑوں پر مجھے اتارے میں آئے میں چھ مہینے کا عرصہ ہوا تھا 29 نمبر تا 12 جلائی کو میں نے اپنی درواز دی جس سے پہلے دو مہینے پہلے 6 ابل 2019 کو میں نے دارے کا چارج دیا تھا مجھ پر کہاں پر کروڑوں پر دیا جا رہا تھا اگر دیا گیا تھا تو اس کا کوئی تحریری ایویڈنس ہوگی اور اتنے مہا ہوگے پجاب حکومت اپنے اس عزام کو ثابت نہیں کر سکی اور اسی دوران کشانہ سکینڈل میں کائنات کا چاہی بے گناہ اور معصوم لڑکی تھی اس کو بیانک طریقے سے قتل کر دیا جا اور اس کے بعد جتنی بھی کشانہ سکینڈل تھی یہ اہل دواہ تھی وہ لڑکیاں بھی ابگائی تھے مطرمہ کہی کے انقاف اور ریاست مدینہ کی حکومت ہے اور کیا وجہ ہے کہ اجمل جیمہ جیسے اور راجہ بشارت جیسے لوگوں پر آپ اتنے بڑے سنین اور کھلے عزامات لگا رہے ہیں مگر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں یہ میری عزامات نہیں ہے یہ تو حقائق ہے ان کے تو تمام دستاوی ثبوت موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں جو انہوں نے عرض دارے میں کام کروائے گئے جو غیر کارونی حکامات دیئے یہاں پر جو غیر کارونی حکامات انہوں نے عدارے کو دیئے یہاں پر جو عدارے میں بچیوں کا بجل بن کروایا گیا ان کو بکھا پیاسا رکھا گیا کائنات کو بندردی سے قتل کیا گیا کائنات کے قتل میں چائل پروٹیکشن ویرو اور باہبان پورا پولیس ان مور گیا ان کو حکامات وزیر کارون راجہ بشارت کی طرف سے دیئے گئے یہ صرف ایلزامات نہیں ہیں ان کے طرح تمام گواہ اور ثبوت موجود ہیں کہ یہ اس میں امپول ہیں اس کا شانہ سکینڈل میں عمران ہا نے اس کے اوپر انکوائری کروائی بوشا بی بھی اس معاملے میں لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اقتدار کی حوث اس قدر زیادہ ہے کہ یہ بچیوں کی عصبتوں پر ان کی عزتوں پر بھی حکومت کرنا چاہتے ہیں اجمل چیما جو ہے اس کا الائنس ہے حکومت کے ساتھ وہ ازاد امیدوار ہے ان کے حلاف ایکشن لینے پر کاروائی کرنے پر پجاب حکومت جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج صرف کائنات کو تو قدر کر دیا گیا کاشانہ کی بچیوں کو تو غائب کر دیا گیا لیکن ان درندوں کو کانون کے گزت میں نہیں لایا گیا میڈم کائنات جیسی معصوم بچی کو جب آپ شادی کر کے اس کے سسرال بجوا دیتے ہیں کیا وجہ ہوئی کیسے قتل ہوئی وہ کیوں قتل تھے کائنات کو کاشانہ سکینڈل کے فوری بعد 16 دسمبر 2019 پورس کے سسرال سے چائل پروٹیکشن بیورو اس نے بات دیا کائنات وہی لڑکی تھی جو کاشانہ سکینڈل کی نہایت اہم دعا تھی اس کا بچپن چائل پروٹیکشن بیورو میں گزرا چائل پروٹیکشن بیورو میں اس کے دو چھوٹے بہنبائی عورتیں جن کے ساتھ وہاں پر ریپ کیا گیا کائنات کے ساتھ وہاں پر ریپ کیا گیا اس کے ساتھ سرکاری ملازمین ریپ کرتے رہے اور اس کو معا کرنے کا مقصد میرے حلاف تاروائی کرنا تھا اسے ایک جوٹھا زبردستی بیان دلوایا گیا کہ میں نے اس کی زبردستی شادی کی جبکہ اس کے شادی محکمہ سوشل ریٹ پر نے کی جس کی تمام دستیویزات میرے پاس موجود تھی جب میں نے تمام ثبوت میڈیا پر دیا اس کی عمر کے اس کی شادی کے کائنات تو فوری غائب کر دیا گیا یہ ان کے لئے بہت بڑا حضرہ بن چکی تھی کیونکہ کائنات وہ لڑکی تھی جس کو جسی ترہندگی کے لئے استعمال کیا گیا کاشانہ میں جسی سردریوں میں استعمال کیا گیا اس کو ادارے سے باہر لے کر جایا جاتا نشاور ادوائیات دلائی جاتی اس کو ڈونرز کے ساتھ بیجا جاتا یہاں سے باہر یہ ان لوگوں کے لئے بہت بڑا حضرہ بن چکی تھی جنہوں میں اس کو غواق خوایا اور میں حلاف کاروائی کرنے کے لئے استعمال کیا اور میں تمام ثبوت دیتے ہوئے اس کو غائب کر دیا گیا دو مہینے کائنات کہاں پر رہی کچھ پتہ نہیں پانچ نووی دوزار بیس کو اس کی دیڈ پوڈی تھی کہ مدہ ہنہ میں پائی گئی چائل پروٹیکشن بیرو میں اس کی زندگی کا آغاز ہوا اور وہیں پر اس کو لاکر بے دردی سے قتل کیا گیا اور چائل پروٹیکشن اور باہبان کلا پولیس کا عملہ دو مہینے تر کائنات کو لے کر پھولتا رہا اس کو دو دفعہ کاشانہ میں لے کر آئے اور اس کو چائل پروٹیکشن بیرو میں رکھا گیا ایدی کا صرف نام یوز کیا گیا کائنات تبھی ایدی سینٹر گئی ہی نہیں اس کو بخا پیاسہ رکھ کر بے دردی سے قتل کیا گیا بھی تقریم مہا کا عرصہ ہو گیا کائنات کے قتل کی افہیہ دردی نہیں کی جا رہی کیونکہ اس کے قتل میں راجہ بشارت اور اجمل جیمہ دونوں پاورفول اور بااثر وزرا شامل ہیں جن کے حکمات میں یہ تمام کیا گیا کام کیا گیا اس کے ساتھ اور ان کے حلاف کاروائی کرنے پر کبھی پولیس اید کے حلاف کاروائی نہیں کر سکتی اپنے وزیرے کانون کے حلاف اور حکومت وقت کے حلاف پرائم میسٹر عمران خان سے آپ کے افہیہ مطالبہ میرا ریاستی اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ ان اداروں پر چیک اینڈ میرا سکتا جائے عمران خان صاحب کا اس ناملے میں بے بس ہے لچار ہے کیونکہ یہ وہاں اثر حکومتی وزرا اتنے تاکترون ہے کہ یہ پہلاف کاروائی نہیں کر سکتے تمام باتوں کی نشاندی ہو چکی ہے تمام ثبوت یا دیے جا چکے ہیں لیکن ان کو تدار کی حوث ہے جو یہ کسی طور پر مطالبہ سے نہیں اٹھا جاتے اسے ہی عطیب بچوں کی نا تو عزتوں کی پرواہ کریں گے اور نہ ہی ان کی اسمت ہوگی میری ریاستی اداروں سے اپی ہے کہ ان اداروں کو بناتے دیا جاتا ہے لیکن ان اداروں میں جہاں کھا جائے دیکھا جائے یہاں پر بچے کی میعالی ضروریات بریفتی جا رہے ہیں کہ کیا وہاں کیا جا رہا ہے کسی قسم پر ذہنی جسمانی تشکر تو نہیں کیا جا رہا ہے جب میں یہاں پر جنرلی دوہزار اونلیس کو سوشل نیتر اوپس آرائی بکٹر میں نے بہت بڑے حالات دیتے یہاں پر بچے کو ان پر جسپانی تشکر کیا جاتا تھا تھانا بڑا نہیں دیا جاتا تھا عدالیا نکالی جاتی تھی کام کروائے جاتے تھے بہت سے زیادہ ان کو بڑے حالات میں رکھا جاتا تھا اور جو بعد میں جنسی احسان کی ان کی باتیں میرے سامنے آئیں تو یہ ادارے مقاسد کے لئے ہرکی صحیح بنائے جاتے ہیں یہ ادارے مدینوں کو بچوں کو ہوا دین کو پناہ دینے کے لئے بنائے جاتے ہیں جو جن کی ذمہ داری ریاست پر ہے یہ جو بچے ہیں یتین بچیاں اپنے خوانوں کے لئے بوجھ ہوتی ہیں یا سنگل پیرنٹ ہیں ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ اداروں میں کیا سلوک دیا جا رہا ہے ان کے لئے دو بکسہ کھانا کھانا ہی بڑا دشوار ہوتا ہے اگر ان اداروں کو پناہ دینے کے لئے بنایا جاتا ہے تو اس کی اصل حقیقت اس کی روح ہے اس کو پورا کرنا چاہیے اس کی ان کے مقاسد کو پورے کرنے چاہیے ریاستی اداروں کا کنٹرول ہونا چاہیے ان اداروں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سپریٹینڈنٹ بنا دی ایک انچارج بنا دی سلطاری عملہ رکھ دیا محکمہ کے ذمہ تمام کام لگا دیا محکمہ ان کو بیجتا ہے مار دیتا ہے جو بھی کرتا ہے اس کی کوئی منیترنگ نہ کی جائے اس کے اوپر ریاستی اداروں کی اس کا ایکشن ہونا چاہیے کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ اداروں میں کوئی ایسا جزت نہ کرنے کے بچوں کو بسیوز کرنے کی ان کا ایجنسی اس کا سال کرنے کی ہمارے ساتھ تھی مہتق مہدرمہ افشل عطیب صاحبہ جو امیت مہدر سوشل ویل فیر میں کاشا نہون کی سپریڈنٹ ہیں آپ نے ان کے خیالات کا اظہار سنا آپ دیکھ رہے ہیں مباشر خان افشل یوٹیوب چینل میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائکز روکے دیو شکریہ